اسلام علیکم دوستو نومی ٹکنک آئے لکٹی کار میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو فرانج آج نئی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حضور ہوا ہوں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے گھر میں یہ دو ایس پاور کا انجیکٹر لگا ہویا ہے ٹھیک ہے وہ پانی نہیں اٹھا رہا تو آپ اس کے ساتھ بہت کچھ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں اٹھا رہا ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو تین چار ٹپس بتاؤں گا تو وہ آپ انشاءاللہ اس پہ چک کریں گے وہ آل کریں گے ٹھیک ہے آپ کا انجیکٹر بھی پانی اٹھا لگا ٹھیک ہے بہت سارے بھائی بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ یہ پانی نہیں اٹھاتا یہ جب موٹر باندھ کریں اگر اٹھا بھی لے تو موٹر باندھ کریں تو اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے تھوڑا بہتا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پانی اٹھاتی ہے تو بھائی جو بھائی میرے چینل پر ابھی نئے ہیں تو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تو میری ویڈیو اینڈ تک واش کرنا اگر آپ نے ویڈیو سکیپ کی تو فرنڈز آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ پھر ویڈیو دیکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹیپ بی سٹیپ اینڈ تک آپ نے واش کرنا ہے تو فرنڈز جو میں ٹپس بتاؤں گا وہی آپ نے اپنے ٹپس ادھر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ٹپس ہوتا ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو جگہ ہوتی ہے موٹر کی یہ والا یہ ہر موٹر میں اس طرح بنا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں فرنڈز یہ اس طرح کا گیپ بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر روٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو گھر سے دکھاتا ہوں فرنڈز تو وہ دیکھیں فرنڈز یہ والا جو ہے یہ والا ہے فرنڈز یہ والا جو روٹر ہے ٹھیک ہے ادھر آپ نے چیک کرنا ہے اندر پامپ والی جو جگہ ہے ادھر سے پانی تو نہیں لیگ اگر فرنڈز ادھر سے پانی لیگ ہے تو آپ کی یہ سی لیگ ہے تو اس وجہ سے موٹر پانی نہیں اٹھاتی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے موٹر پانی یہ پہلے ٹپس آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اس کے بعد فرنڈز تو آپ نے یہ جو جگہ ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ جین جدھر لگی ہوتی ہے یہ جوڑ آپ نے چیک کرنا ہے ادھر سے پانی وغیرہ لیگ تو نہیں ہے اگر ادھر سے پانی لیک ہے تو آپ نے اس کا یہ جو پمپ ہے یہ اس کا ڈکون اتار گیا ٹھیک ہے وہ ایک ربر ہوتی ہے اندر ٹھیک ہے وہ آپ نے گول سی ربر ڈال لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسرا سٹیپ یہ والا فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو تیسرا سٹیپ آپ نے یہ والی سیل ہوتی ہے اس کو اٹھا سیل بھی بولتے ہیں یہ آپ نے اتار کے نئی لگانی ہے ہر صورت میں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ادھر سے بھی اگر موٹر یہ سیل پرانی ہو جائے ادھر سے بھی حوال لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پانی نہیں اٹھاتی تو آپ نے یہ جو دو نیٹ ہیں ان کو صحیح مضبوطی سے اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے وہ جو پائپ ہے ٹھیک ہے ادھر سے چیک کرنا ہے آپ نے اس میں پانی ڈال کے آپ نے برنا ہے اس کو فل طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے پھر ادھر سے چیک کر لینا ہے کہ اس میں پانی کھڑا ہو رہا ہے یا نہیں اگر آپ کا پانی اس میں کھڑا نہیں ہو رہا اگر ادھر سے بھی سیل نہیں لیک ٹھیک ہے تو آگے سے یہ بھی سیل نہیں لیک تو ادھر اگر پانی کھڑا ہو رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو آپ کا جو نیچے پائپ گئی ہوتے ہیں بور کے ٹھیک ہے وہ پائپ کے نیچے ایک وال لگا ہوتا ہے تو وہ جو وال ہے وہ آپ کا لیکج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ادھر پانی نہیں کھڑا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے موٹر پانی نہیں اٹھاتی اب چل دیں اگلا مسئلہ تو اگلا مسئلہ یہ ہے اگر پیپ میں پانی بھی ادھر کھڑا ہو ٹھیک ہے پانی بھی ادھر کھڑا ہو ادھر سے بھی نہ لیک ہو یہ والی جہن بھی نہ لیک ہو پانی بھی کھڑا ہو پھر بھی موٹر پانی نہ اٹھائے تو اگلا مئی پوئنٹ جو بہت زیادہ خاص ہے جو کوئی بندہ بتاتا نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے اتا لینی ہے یہ لابی آپ نے سب سے پہلے کپیسٹوٹ کو چیک کرنا ہے کہ وہ سڑا ہوا تو نہیں ہے تو جلا ہوا تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا ڈکون اٹھال لینا ہے اور موٹر کو آن کرنا ہے پانی ادھر بے شک کھڑا رہے تو آپ نے موٹر کو آن کر کے چیک کرنا ہے موٹر کس جانب بھوم رہی ہے یا آپ اتاریں گے اس کے اندر فین ہوتا ہے کس جانب بھوم رہی ہے تو اگر یہ موٹر الٹی چالے رہی ہوگی تو وہ موٹر پانی نہیں اٹھائے گی تو آپ نے اس کو چکور کو بلکل سیدھا کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ موٹر جو کلاک وائز ہے ادھر چلانی ہے مطلب جس طرف کلاک چلتی ہے گڑی چلتی ہے آپ نے یہ اس طرف چلانی ہے اگر آپ اس کو انٹی کلاک وائز چلائیں گے تو یہ پانی نہیں اٹھائے گی یہ مسئلہ بہت سارے بھائیوں کو پیش آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اگر آپ کی انٹی کلاک وائز چال رہی ہے ٹھیک ہے موٹر اگر آپ کی انٹی کلاک وائز چلتی ہے تو آپ نے کلاک وائز اس کو چلانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ ڈبی کھولیں گے تو کپسٹر کی دو تاریں جو ادھر آئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایکسچینج کر دینا ہے اس میں چار تاریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دو مین یہ تاریں ہوگی تو دو کپسٹر کی ہوں گی آپ نے ایک کپسٹر کی ادھر سے اتار کرے تو لگانی ادھر والی ادھر لگانی یہ آپ ایکسچینج کریں گے ٹھیک ہے تو موٹر جو ہے وہ کلاک وائز گھومنا شروع کر دے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کی موٹر پانی اٹھا لے گی تو فرنز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو پلیز آپ لائک کر دیا کریں ویڈیو کو تاکہ ہماری بھی تھوڑی سی رنوائی ہو سکے تو چلتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ